موسیقی آسلانک ناظرین آپ کا میزمان جہاں کے سید آپ کے پروگرام رانومہ کے ساتھ حضرت خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر ممدد کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فورمیٹ کے مطابق ہم کسی بھی شعبے کے کسی لیڈر کو یہاں مدد کرتے ہیں اور ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں سماجی سیاسی معاشرتی اور جو شعری میں جو شعور کی بنیادیں ہیں اس حوالے سے آج ہماری خوش قسمتی سے اجمل سرات صاحب ہمارے ساتھ ہیں ساڑھے تین دہائیوں سے آپ شعری کر رہے ہیں بنیادی جو آپ کی مرکز ہے وہ غزل ہے آپ نے ترہ ترہ کی غزلیں کہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ساڑھے تین دہائیوں میں جو کچھ آپ نے لکھا آپ تک پہنچا بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ قطعات بھی لکھتے ہیں جو سماجی اور سیاسی ذمہ داریاں جو ایک انسان پر ایک حساس انسان پر آئد ہوتی ہیں اسے پورا کرنے کے لیے قطعات لکھتے ہیں بڑے بولڈ قطعات لکھتے ہیں اور یہ ہماری جمعوت کو جو ہے جھنجوڑتے ہیں یہاں پروگرام سے پہلے ہم چند تمہیدی جملے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو شاعری ہے ایک تو کہتے ہیں کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ غلو کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ کی انتہاں کو پہنچ جارے ہوتے ہیں اور غمرہی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اور مضبوط خیال یہ بھی پہا جاتا ہے کہ شاعری جو ہے اس کا سلسلہ پیغمبری سے جا ملتا ہے یہ اگر وہ پیغمبری ہے تو یہ بھی پیغمبری کا کام کرتے ہیں جو بھی کچھ ان کے پاس سوچ کا الہام کے ذریعے جو پیغامات اللہ کی طرف سے حقانیت کے حق کے آتے ہیں اس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے ذاویوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن الہام اور وہم میں فرق ہے کچھ لوگ اگر وہم پھیل آ رہے ہیں تو الہام والے شاید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جس میں اجمل صراط کو ہم شامل سمجھتے ہیں اجمل صراط صاحب آپ ہی کا شیر ہے جس سے ہم آغاز کرتے ہیں وہ پورے آپ کی جو شخصیت ہے وہ اس کو گرپ کر رہا ہے کام اجمل بہت تھے ہمیں کام اجمل بہت تھے ہمیں ہاتھ دل پر دھرا رہ گیا بڑے دل والے ہیں ہاں اس دلچلے میں آپ کیا کہیں گے یہ جو بہت کام تھے لیکن آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کر دل کا کام تو کری دیا نا تو پھر آپ کو کیا کس طرح آپ نے یہ تفہیب اس کی آپ مومی جو بتایا اصل میں اس شیر میں تو اشارہ ہے آدمی کا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے معاملات میں بعض وقت الچ کے رہ جاتا ہے اور آدمی جو ہے وہ اپنی کیفیات میں الچ کے رہ جاتا ہے اور شیر کے تو جو ہے وہ کوئی ایک اس کا کوئی پہلو نہیں ہوتا اور لفظوں کے ایک معنی نہیں ہوتے کوئی متعین معنی نہیں ہوتے شاعری میں لفظوں کے لفظوں کے معنی شاعری میں بدلتے رہتے ہیں اب دل کے کام جو ہیں اور دنیا کے کام شاعروں نے ان کو الگ الگ کر کے بھی دیکھا ہے تو اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ کام کی جو کام کا جو لفظ ہے کہ کام اجمل بہت تھے ہمیں تو اس میں جو ساری دنیا کے جو کام ہیں وہ ہیں اور دل کے جو معاملات ہیں دل کے جو کام ہیں وہ ظاہر ہے وہ مابادو طبیعتی قسم کے ہیں وہ میٹا فیزیکہ نے وہ نظر نہ آنے والے ہیں اور نہ دکھائی دیے جا یہ دلداری دل جو ہے دلسوزی ایک کام آپ نے بچپن سے شروع کر دیا کب سے یہ واردات ہوئی آپ واردات اقلدی جسے کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے آدمی جو ہے وہ اپنی طبعہ کا مارا ہوا ہے آدمی اپنے مزاج میں گھوم رہتا ہے اپنے آپ میں ہی پایا جاتا ہے تو شاید ایسے ہی ہوگا یقیناً بلکہ کہ یہ والے معاملات ہمارے حصے میں لکھے گئے تھے تو ہم اس کو جائے وہ کر رہے ہیں اپنا گزر رہے ہیں اس سے بڑا ایک اور شہر یاد آتا ہے کہیں اور جانا ہے کہیں اور جانا ہے یہ دنیا تو رستہ ہے یہ پورا لگتا ہے آپ کو بڑا فریم ہے آپ کا منزلیں تیہ ہیں آپ کی وہیں آپ کی نظر ہے اللہ کا شکر ہے حاقبت ہے اللہ کا شکر ہے حاصل میں سفر ہے آدمی کا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جو ایک تو ہمارا اپنا سفر ہے اور ایک مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں سوچنے والے لکھنے پڑھنے والے تو ایک سفر ان کو بنا بنایا اور کیا کرایا ہوا مل جاتا ہے جو ان کے والد کا ہوتا ہے ان کے دادا کا ہوتا ہے ان کے پردادا کا ہوتا ہے اور پھر اس سے آگے تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ میرے والد پھر میرے دادا پھر اور لوگ جو اس سے آگے ہیں تو انہی کا ایک تسلسل ہوں میں بھی تسلسل تو ہے لیکن میں کہ آپ مقلد نہیں لگتے مجھے اب آپ جو ہے تلقیت یہ جو ہے آپ اس کے لیکن ہمیں ایک انقلاب جو نظر آتا ہے ایک بغاوت جو نظر آتی ہے جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں اور بڑے گہرے سوالات اٹھائے ہیں سماجی حوالوں سے وہ اس لیے نہیں نظر آتی کہ تقلیت جو ہے اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے جس میں ہم زندہ ہیں اور پیدا ہوئے جس صورتحال میں تو اس میں ابھی تو وہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں دنیا میں کہ دنیا ایسی ہو تو وہ چیزیں ہیں نہیں تو وہ دیکھنے والے کو تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ بغاوت ہے لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی کسی شخص کے گھر پر کسی کا قبضہ ہو اور اس محلے میں پچاس برس سے فرض کیجئے اس کا قبضہ ہے اس کے مکان پر کسی آدمی کے اور اکیاونوے برس میں کوئی آدمی آتا ہے جو اس کا واقعی اس مکان کا مالک ہے اور جب وہ آنکے بات کرتا ہے کہ اس مکان کا مالک تو میں ہوں تو وہ دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے یہ بات کہنے والا اور جو پچاس سال سے قابضے وہ اندر ہوتا ہے تو جو سامنے کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اس میں مالک کون ہے اور جھوٹا کون ہے تو دنیا نے اس طرح سے جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو دنیا بنائی گئی اس کو جو ہے وہ سرمایہ داروں نے اور جاگرداروں نے اور جھوٹے اور بدخمائج لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ ہم لوگ ایسا رکھتے ہیں ہم باہر کھڑے میں اور ہمارا کلیم جھوٹا ہے حالانکہ کلیم ہمارا سچا ہے ہم آپ کے بچپن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کس طرح آپ ارتقائی منازل تے کرتے ہوئے ایک انقلابی کے طور پر آپ نے جو ہے قطعات بھی لکھیں یہ کہاں سے مجھے یاد ہے کہ میں جب گیارہ بارہ سال کا تھا اور جب میری والدہ حیات تھی تو میرے ذہن و دل کے کسی حاشیے میں بھی یہ بات کبھی نہیں رہی اس وقت کہ میں کبھی کوئی لکھنے پڑھنے والا کوئی آدمی بنوں گا اور خاص طور پر شاعری کروں گا یعنی مجھے یاد ہے میری والدہ جو بہت شدید علیل تھی اور اس سال ان کا انتقال ہو گیا تو جب ان کا انتقال نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے کا جو اجمل سراج تھا وہ بالکل مختلف آدمی ہے یعنی میں میں جو ہے وہ ہسپیٹل بھی جاتا تھا جب ان کو دیکھنے تو ان کو دیکھنے سے زیادہ جو ہے نا وہ میرا مجھے باہر نکلنا بس میں بیٹھ کے ہسپیٹل جانا ہسپیٹل کے لفٹ سے بار بار اوپر نیچے ہو جانا حالانکہ میں گیارہ بارہ سال کا تھا تیرہ سال کے قریب کا تھا تو وہ بالکل یکسر ہے وہ بچہ مختلف کہ وہ کیمرہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کرکٹ کھیلتا ہے اور اسکول سے جو ہے وہ چھٹی کرتا ہے اور یہ کرتا ہے لیکن جیسے ہی جو ہے وہ میری والدہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد کا جو آدمی ہے وہ بالکل یکسر ایک مختلف آدمی ہے اور اس کی ظاہریں وجوہات ہیں وہ یہ واقعہ ہوا انیس سو اکیاسی میں تو انیس سو اکیاسی میں جو ہے وہ میرے پاس ہاں انیس سو اکیاسی میں تقریب بارہ سے تیرہ سال کی عمر تھی تو اس وقت جو ہے وہ میرے لیے یہ ایک بالکل ایک نئی بات تھی کسی کا مر جانا آپ کے ایکسپیرینس میں نہیں تھا کہ مر جاتا ہے کوئی نا سنتے تھے کہ انتقال ہو گیا وہ اس سب تھا لیکن ظاہر ہے اس کو معلوم نہیں تھا تو جب اپنی والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھر اس وہاں سے جو ہے نا جو زندگی کے جو بنیادی سوالات ہیں انسان کے ہمیشہ سے یعنی کائنات میں جو انسان کے جو بنیادی سوالات ہیں وہ سارے کے سارے ایک دم سے ایک لائن لگا کے آگے سامنے کھڑے ہو گئے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ ایک مختلف اس میں ایک آدمی تشکیل دیا آپ کی والدہ کی جو وفات ہے وہ آپ کی انقلاب بن گئی ایک تبدیلی بن گئی ظاہر ہے وہ زندگی میں بلکل سوچنے کا اس نے وہ در کھولا نا اس سے پہلے تو میں بھی جو ہے وہ ایک ایک عام سا آپ نے کوئی کیرہ کرم زب تک محسوس ہی نہیں کیا بلکل کوئی تعلق ہی نہیں تھا کسی طرح کا بھی رونے گانے ہسنے بولنے یعنی وہ زندگی کے وہ ساری چیزیں موجود تھیں یہ جو اچانک تبدیلی ہے اسے آپ کی تعلیم بھی کہیں نہ کئی متاثر ہوئی بلکل سب کچھ ہوا میرا پورا گھر متاثر ہوا میرے بڑے بھائی ایک ہیں میری ایک بڑی بہن ہے میرے دو چھوٹے بھائی ایک چھوٹی بہن میرے والد اس وقت حیات تھے تو وہ تو پورا گھر ہی ہمارا جو ہے وہ ایک دم سے جیسے اجڑ گیا یعنی اس کے بعد کہ اس کے بعد سے میں کسی کام کا نہیں رہا مطلب میں آٹھویں میدمات میں پڑھتا تھا آٹھویں سے نوی میں تھا میں یعنی اسی میری والدہ کا انتقال ہوا ایک اکتیس مارچ کو شاید ریزلٹ آیا تھا ہمارا آٹھویں کا تو ہم نوی میں چلے گئے تھے تو وہ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد میں نے میں نے میٹرک بھی پرائیوٹ کیا یعنی آپ سوچئے اسی کی دہائی میں ایسی فیملیز کے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں کالیجوں میں جاتے ہیں اس میں کسی بچے کا میٹرک کرنا پرائیوٹ جی جی تو بالکل انوکھی بات تھی ہے پھر میں نے میٹرک جو ہے وہ سائنس سے نہیں کیا تھا میں نے میٹرک آٹھ سے کیا تھا آٹھست ہے نا یہ بالکل نہیں اس وقت کسی کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے اس وقت تو ہر آدمی یہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہاں اس نرکے نے بہت پریشان کیا ہوا ہے یہ نرکہ پتہ نہیں کیا کرے گا نہ یہ سکول جاتا ہے نہ یہ یہ کرتا ہے تو وہ وہ آدمی جو ہے وہ اس بات جو ہے وہ اپنی سفر میں اس نے پہلا قدم رکھا میں آپ کے شیر کا ایک مسرا رکھتا ہوں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بریک لیں گے اور پھر ہم اپنے بات کو کنٹینیوم کریں گے یہاں نام رہ جائے اب بس یہ تمنا ہے تمنا تو ہے لیکن بیکار سی تمنا ہے یہ یہ ایک بات تھی اور اس بات کا بھی یہ میں نے شیر پہلے کہا ہے اور اس کا جواب مجھے بعد میں ملا ہم جواب میں ہیں موسیقی موسیقی